ہیلو دوستوں آج ہم ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں حال ہی میں ریلیز ہوئی ویب سریز سی ہلک اپیسوڈ 4 کو دوستوں اگر اس اپیسوڈ کو بہترین طریقے سے سمجھنا ہے تو آپ ہمارے پچھلے اپیسوڈ کو دیکھ سکتے ہیں ان کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے اپیسوڈ کی شروعات میں ہمیں ایک میجیسین کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام ڈونی بلیس ہوتا ہے اس کے میجک سے اوڈینس بلکل بور ہو رہی ہے اپنے میجک کو رومان چک بنانے کے لیے بھائی اوڈینس میں سے ایک لیڈیز کو اٹھاتا ہے پھر وہ اس کے ساتھ بھی ایک جادو کرتا ہے لیکن یہ بھی اوڈینس کو پسند نہیں آتا تب وہ ایک میجیکل رنگ کی مدد سے دوسرے آئیم میں بھیجنے والے پورٹل کا استعمال کرتا ہے اور اس لڑکی کو دوسرے آئیم میں بھیج دیتا ہے پھر سینج ہیتا شفٹ ہوتا ہے نیپال کے کارٹمنڈو میں یہاں پر وانگ ہوتا ہے جو ٹی وی دیکھ رہا ہے تب ہی یہاں پر وہیں لڑکی آ جاتی ہے جو میجک کے دوارہ وہاں سے ڈونی بلیس نے بھیجی ہوتی ہے وانگ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ آخر یہ سب چل کیا رہا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ کوئی اس جادو کا غلط استعمال کر رہا ہے وانگ ٹی وی میں جو سیریز دیکھ رہا ہے اس لڑکی کی بھی وہیں فیوریٹ سیریز ہوتی ہے اور وہاں وانگ کو آگے آنے والے سسپنس بتا دیتی ہے اس پر وانگ کو گصہ بھی آتا ہے وانگ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہاں حرکت ڈونی بلیس نے کی ہے بعد میں ہم جینیفر کو دیکھتے ہیں جینیفر کیمرہ میں اوڈینس سے باتیں کرتی ہے کہ آپ سبھی وانگ کو دیکھ کر خوش ہوئے ہوں گے تب ہی وہاں پر اس کا ڈیڈ آ جاتا ہے اور جینیفر کو سیکیور کرنے کے لیے کچھ چیزیں لے کر آتا ہے جیسے سیکیورٹی کیمرہ فاورا لیکن جینیفر اپنے پاپا سے بولتی ہے کہ اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے وہاں سی ہلک ہے آگلے سین میں سی ہلک اپنے اوفیس میں آ جاتی ہے تب اس کے پاس وانگ آتا ہے وانگ دراصل یہاں ڈونی بلیس کی شکایت لے کر آیا ہے وانگ جینیفر کو بتاتا ہے کہ ڈونی بلیس پہلے کاماتاز میں تھا لیکن وہاں پر اس نے اُلٹی سیدھی حرکتیں کی تھی اس لئے اسے نکال دیا گیا تھا لیکن اب یہاں جنتہ کو پریشان کر رہا ہے بدلے میں جینیفر بولتی ہے کہ کیا آپ نے اسے اس رائٹنگ میں لیا تھا یا اس نے کوئی کونٹریکٹ سائن کیا تھا لیکن وانگ بولتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں کیا وانگ بتاتا ہے کہ ہماری کیاوز سفت ہوتی ہے تب سی ہلک وانگ کا کونٹیکٹ نمبر لیتی ہے رات کو جینیفر پھر نکی کے ساتھ ہوتی ہے نکی یہاں پر جینیفر کو بولتی ہے کہ تم نے اپنی جو پروفائل میچر پہ بنائی ہے وہ ایسا ہلک کے نام سے بنانی چاہیے تھی تب ان دونوں کے پاس میں ایک اور آدمی آتا ہے وہ ان دونوں کو ڈرنک آفر کرتا ہے لیکن یہ دونوں بولتی ہیں کہ وہ بلکل فری نہیں ہے انہیں کام ہے بہت سارا تب وہ آدمی وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے سین میں ہم جینیفر کو دیکھتے ہیں جو دونی بلیس کو لیگل نوٹیس دینے جا رہی ہے اس کے ساتھ وانگ بھی ہوتا ہے جینیفر دونی بلیس کو بولتی ہے کہ تم آگے سے کبھی بھی میجک کا غلط استعمال نہیں کرو گے لیکن دونی بلیس نہیں مانتا اس لئے سین ہلک بولتی ہے کہ ہم کوورٹ میں ملاقات کریں گے جینیفر بھی ڈیٹ کے لیے آ جاتی ہے لیکن جینیفر کا اس آدمی کے اندر کوئی انٹریسٹ نہیں ہوتا وہ آدمی آتی جاتی لڑکیوں کو بھی گورتا ہے اگلے دن پھر کیس شروع ہو جاتا ہے جینیفر کے پاس جو ثبوت ہوتے ہیں ان سے کام نہیں چلتا اس لئے جج بولتا ہے پھر اس نے پتا نہیں اسے کہاں بھیج دیا اس جگہ پر اسے ڈر بھی لگ رہا تھا ایسا وہ بولتی ہے اور تب جا کر واکھر میں وانگ کے پاس گئی ہے لیکن دونی بلیس کا وکیل بولتا ہے کہ میجک کے اوپر آپ کوپی رائٹ نہیں کر سکتے اس پر وانگ بولتا ہے کہ اگر میجک کے اوپر کوپی رائٹ نہیں ہوا تو اس سے لوگوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے لوگ جادو اگلت استعمال کر سکتے ہیں حالانکہ جینیفر یہ بھی بولتی ہے کہ جب تک کیس کی پوری طرح سنوائی نہ ہو سکے تب تک دونی بلیس کے جادو پر روک لگائی جائے اس پر دونی بلیس دلیل دیتا ہے یہ جادو اس کی روزی روٹی ہے اگر وہ جادو نہیں کرے گا تو بھوکھا مر جائے گا اس پر کورٹ اسے جادو دکھانے کی اجازت دے دیتی ہے حالانکہ دونی بلیس کورٹ کے اندر جج کے سامنے بھی جادو دکھاتا ہے آگلے سین میں فیڈ جینیفر اپنی میچر پر آئی ڈے بناتی ہے سی حلک کے نام سے اس کے بعد سی حلک کے لیے بہت سارے نوٹیوکی سن آتی ہیں میچ کے لیے اس کے بعد وہ الگ لگ لوگوں سے ڈیٹ پر جاتی ہے فائنلی سی حلک بھی ایک ڈیٹ کو انجوئے کرتی ہے ایک لڑکے کے ساتھ واپس دونی بلیس کو دیکھتے ہیں جو ایک میجک کا استعمال کر رہا ہے وہ ایک لڑکی کو سٹیج پر بلاتا ہے یہ لڑکی اسی لڑکی کی دوست ہوتی جو پہلے گائب ہوئی تھی دونی بلیس واپس وہیں پورٹل کھولتا ہے لڑکی کو اس پورٹل میں جانے کے لیے لڑکی منع کر دیتی ہے بولتی ہے وہ اس پورٹل میں نہیں جائے گی تب دونی بلیس اس کے ہاتھ میں ایک کبوتر کو بٹھاتا ہے اور اس کبوتر نے ایک انڈا دیا ہوتا ہے اس انڈے سے ایک بہتی عجیب کریچر باہر نکلتا ہے لوگ اس کریچر سے ڈر جاتے ہیں اس لئے دونی بلیس اس کریچر کو دوسرے آئیم میں بھیج دیتا ہے لیکن وہ کریچر واپس آ جاتا ہے اور اپنے ساتھ بہت سارے اپنے جیسے کریچر کو بھی لے کر آتا ہے اور یہ ہے دونی بلیس نے گڑھ بڑھ کر دی تب دونی بلیس بھاگتا ہوا وانگ کے پاس آتا ہے اور اسے سب چیزیں بتاتا ہے کہ اس سے یہ ہے گڑھ بڑھ ہو گئی ہے ادھر سی ہلک بھی اپنی ڈیٹ کو انجوئے کر رہی ہے وانگ سی ہلک کو بار بار کول کرتا ہے لیکن سی ہلک کول کو ڈسکنیک کر دیتی ہے فائنلی وانگ اس کے پاس آتا ہے اور سی ہلک کو لے کر چلا جاتا ہے ان کریچر سے لڑنے کے لئے وانگ ان کریچر کو کنٹرول کر کے دوسرے آئیم میں بھیج رہا ہے سی ہلک ان کریچر کو کچل رہی ہے مار رہی ہے آخر میں سی ہلک ڈونی بلیس کے پاس آتی ہے اور اپنے ساتھ اس عجیب کریچر کو بھی لے جاتی ہے اور ان کو کریچر دکھا کر ڈراتی ہے کہ آگے سے تم جادو نہیں کرو گے تب وہ ڈونی بلیس مان جاتا ہے کہ وہ آگے سے جادو نہیں کرے گا سی ہلک بھی اپنی ڈیٹ میں واپس آ جاتی ہے سی ہلک اس آدمی کو اپنی گود میں اٹھا کر وہاں سے لے جاتی ہے اگلی سوپر جینیفر اٹھتی ہے ٹائٹینیا کی نیوز دیکھتی ہے لیکن تب ہی وہیں آدمی آ جاتا ہے جو سام کو سی ہلک کے ساتھ تھا جینیفر اسے بولتی ہے کہ اس نے بریک فاسٹ بنا لیا ہے تم کھا سکتے ہو لیکن وہ ہے بولتا ہے کہ مجھے بہت سارا کام ہے میں یہاں سے جا رہا ہوں تب ہی جینیفر کے درازے پر ایک اور آدمی آتا ہے اور جینیفر کے پاس ایک لیگل نوٹس آتا ہے اور یہ لیگل نوٹس ٹائٹینیا کی طرف سے آیا ہوتا ہے اور ٹائٹینیا نے کیس کیا ہوا ہے سی ہلک کے اوپر اور اس لیگل نوٹس میں یہ ہے دعویٰ کیا ہوا ہے کہ وہ سی ہلک نام میرا ہے یعنی کی ٹائٹینیا کا تب ہی جینیفر اوڈینس کو بولتی ہے کہ ابھی آپ کو کچھ اور بھی دیکھنا ہے اگلے چھوٹے سیسن میں وانگ اور وہ لڑکی میڈیسن وہ دونوں ایک ساتھ ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور وہ میڈیسن وانگ سے ڈرنک کے بارے میں پوچھ رہی ہے کہ تمہارے گھر میں کونسی ڈرنک رکھی ہوئی ہے اور تم نے آج تک کون کونسی ڈرنک پی ہے اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ ہے پیارا سا اپیسوڈ یہیں پر پورا ہو جاتا ہے دوستو ملتے ہیں اس کے نیکسٹ اپیسوڈ کی ایکسپلینیشن کے ساتھ آپ سے ریکویشٹ کرتے ہیں کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کرلے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لے تھینکیو فور وچنگ